موسیقی 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 السلام علیکم بیک ٹو ما یوٹیوب چانل کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنی مورننگ کی روٹین صبح صبح کا وقت ہے یہاں اس وقت تقریباً 6 بج رہے تھے سوا چھے ہو رہے تھے اور میں اٹھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے صبح کا اور نماز پڑھنے کے لئے اٹھی ہوئی تھی اور بس صبح کی وقت آج اتنی زیادہ سردیوں نے لگی ہے لٹرلی اتنا مشکل ہوتا ہے مطلب صبح اٹھنا رضائی سے نکلنا اور پھر وضو کرنا چھنڈا چھنڈا پانی لیکن یہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سردیوں کی نماز تو بہت زیادہ ہی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو خیر اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ میں یاسین پڑھ لیتی ہوں اگر میرا کوئی بچہ نہیں اٹھا ہوتا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو پھر مجھے ذرا اس کو میں اس کو بعد میں پڑھ لیتی ہوں خیر یہاں پہ میں یاسین اور نماز پڑھنے سے فارغ ہو گئی تھی اور اب جو ہے سورج نکل رہا تھا شکر ہے ابھی تک تو موسم بہت اچھا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے صبح کے وقت جو ہے روٹین میری اتنی زیادہ بیزی ہوتی ہے آپ دیکھیں ذرا صبح اٹھنا اور اب میرے بچے بھی اٹھ چکے تھے ازانز ہو رہا تھا ازلان اور ازہان جو ہے وہ اٹھ چکے تھے اور مجھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں کہ بس میں ادھر چلی جاؤں اندر کیونکہ ان کا اٹھتے ہی رونا بھی اتنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ازلان ہے ازلان جو ہے اس کو میں پیمپر نہیں لگاتی تو اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے واش رو میں جانا ہوتا ہے اس کو میں بھیجتے ہوں کہ بیٹا جلدی جلدی واش رو میں جاؤ تو مرشلہ یہ جو ہے وہ دین سال کا ہے تو اس کا پیمپر جو ہے میں نے گرمیوں میں چھڑوا دیا تھا جب یہ ڈھائی سال کا تھا اور ازہان بھی اٹھ گیا تھا ازہان کہ میں نے پیمپر چینج کیا اس کے بعد میں نے اس کے کپڑے چینج کیا کیونکہ اس کا پیمپر جو ہے وہ لیک ہو چکا تھا تھوڑا سا ویسے تو رات کے درمیان میں اس کا لازمی لازمی ایک پیمپر چینج کرتی ہوں بٹ یہ کہ آس سردی ہے تو سردی کی وجہ سے یہ نا پاؤں مار کے اپنے اوپر سے رزائی ہٹا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے نا اس کو ٹھنڈ لگتی ہے تو پیمپر جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے تو بس یہ ایسی بچوں کے ساتھ دن گزرتا ہے لیکن بہت مشکل ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس یہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اچھا میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے کہتی ہیں کہ ساس یا نند کوئی ہوتا تو میرے خیال سے شاید کافی ایزی ہو جاتا ہے آپ کو اتنا بڑن فیل نہیں ہوتا خیر میری تو ساس بھی نہیں ہے اور نند جو ہیں ان کی تو شادی ہوئی ہے تو میرا ہی ہوتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس تو نہیں رہا ساس اور نند کے ساتھ رہنے کا لیکن میں نے بہت سے دیکھیں کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی نہیں سیکھ ہوتا مطلب اس طرح ساتھ ہوں تو مجھے آپ کومنٹس میں بتائیں کہ کون سا ٹھیک ہوتا ہے اکیلے رہنا یا اس طرح مطلب جوائنٹ فیملی میں رہنا لیکن میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس اس حوالے سے رہ گیا ہے کیونکہ میں نے اپنے سو سر اور دیور اور دیورانی ان کے ساتھ میں رہی ہوں ابھی بھی ہوں میں جوائنٹ فیملی میں ہی ہوتی ہوں میرا پورشن الگ ہے اوپر اور میں نیچے بھی رہی ہوں اور اب میرا پورشن اوپر ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے صبح کے وقت آپ کو سمجھ نہیں آتا اب میں اٹھائی ہوں میں ازہان کو گھرہی تھی ازہان دیکھ رہے ہیں آپ سویا ہے اب بیس میں بھی اٹھ جانا ہے تو مجھے ان کے لیے فورم سے کھانا ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے اٹھتے ہی انہیں بھوٹیں کیونکہ راتیں لمبی ہو گئی ہیں تو رات میں میں انہیں کم فیڈر دیتی ہوں اتنا زیادہ فیڈر نہیں دیتی بس یہ ہوتا ہے کہ رات سونے سے پہلے ایک فیڈر ہوتا ہے اور ایک درمیان میں پلا دیتی ہوں فیڈر تو اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو سبب اٹھتے سب سے پہلے ناشتہ جائے ہوتا ہے ان دونوں کو کہ ممہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور انہوں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے اگر انہوں نے کچھ کھا لیتے ہیں یہ بسکٹ وغیرہ کھالیتے ہیں تو پھر یہ ناشتہ نہیں کرتے تو بس یہاں پہ آسان جو ہے بچارہ آلموز تیار ہو چکا تھا اور اب اس کو جو ہے میں نے سلا دینا تھا لٹا کے اب اس کو سلانے کے بعد جو ہے پھر میں نے ناشتہ بنانا ہے اور اس دوران کوئی مجھے دس دفعہ اس کے پاس واپس آنا پڑتا ہے اس کو بار بار جھولے دینے کے لیے کیونکہ نمان جو ہے وہ جلے جاتے ہیں اس ٹائم تک سکول تو پھر مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے بچوں کو اور یہاں پہ آسان جو ہے وہ ابھی تک سو رہا تھا اور ازلان ماشاءاللہ سے کھیلے لگیا تھا ازلان مجھے بلکل دنگ نہیں کرتا ماشاءاللہ میرا بہت بہت سمجھدار بیٹا ہے اس کے بعد آسان جو ہے سوت اس نے تو مجھے ابھی تک نچایا بہت دنگ کرتا ہے میرا سیکنڈ نمبر والا بیٹا باقی یہ ہے کہ یار ہلپر ایک ہونی چاہیے آپ کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی کیونکہ جب آپ کی ہلپر ہوتی ہے تو میرے خیال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی باد نہیں مینج پھر بھی عورت جو ہے وہ کر لیتی ہے ایک ماں جو ہوتی ہے وہ سارا کچھ مینج کر لیتی ہے ماں ہے یا بیوی ہے وہ اپنے گھر کو ایزلی مینج کر لیتی ہے بینہ ہلپر کے بھی تو یہاں پہ یہ میں نے اب لگا رہی تھی میں نے سوچا چاہے میں مشین لگا لیتی ہوں اور بچوں ابھی تک وہ ازہان سو رہا تھا اور بچے کھیل رہے تھے میں نے کہا ساتھ ساتھ مشین بھی لگا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بن جائے گا کیونکہ کپڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے بچوں کے اچھا میرے جو ہے نا ہر بیچ میں ایک دن کا گیا پاتا ہے اور اس سے اگلے دن جو ہے مجھے مشین چلانی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اور سردیوں میں سپیشلی بچوں کے کپڑے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا جو انہوں نے نیچے پہنی ہوتی ہیں جرسیاں ہائنیک بغیرہ تو سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے کام بٹ گرمیوں میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو یہ ہے کہ سردیوں میں بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے سردیوں میں تو بس مطلب سمجھ نہیں آتی ہے جو تھوڑے مند کی جو سردیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بندہ کیا کیا کرے خیر یہاں پہ کپڑے میں دھوڑی تھی ساتھ ساتھ اور پھر میں نے اس کے بعد ناشتہ بھی تیار کرنا تھا اور باقی یہ ہے کہ روٹین میری ایسی ہے بچوں کے ساتھ مجھے بہت سے کامنٹس آتے ہیں اور بہت پیارے پیارے کامنٹس آتے ہیں اور آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے مجھے اتنا اتنا مزاتا ہے ایک اتنا دل خوش ہوتا ہے نا اچھا کامنٹس آپ کرتے ہیں ویڈیو آپ دیکھتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور بہت اچھا لگتا ہے یار آپ لوگ اتنے مزے مزے کے کامنٹس کرتے ہیں اور اتنا اتنا بیار دیتے ہیں تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیں دیکھیں مجھے سبسکرائبرز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے مجھ سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیوں سٹارٹ کیا کب سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا تو دیکھیں میں یوٹیوب پہ کوئی آپ کی نہیں ہوں بلکہ میں دو سال ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ اس سے پہلے میرا ایک یوٹیوب چینل تھا اور دعا کریں کہ وہ چینل جو ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ میرا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ میں اس کی میل کا پاسفرٹ بھول گی اور کچھ میل اس کی حیک ہو گئی تو یہ سین ہو گیا تھا اس کے ساتھ تو میں جب بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کے اوپر میں نے اتنی اتنی زیادہ محنت کی ہوئی تھی اس چینل کے اوپر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یار مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اور بس سمجھ نہیں آتی کیا ہوگی یار اس کے پتنی نیا تھا محنت ہوئی بھی تھی اور لوگوں کی اتنی زیادہ نظر تھی یقین مانے میں نے وہ چینل دنوں میں گروہ کیا تھا دنوں میں میں نے اس چینل پہ جو ہے نا وہ گروہ لکھے آئی تھی امپروپمنٹ آئی تھی اور اتنی لوگوں کی نظر تھی لوگ اتنا مطلب تو اب آپ یقین مانے میں نام نہیں لوں گی بہت سے لوگوں نے مجھے کاپی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے بہت سے یوٹیوبرز ایسی دکھی ہیں جو میری اس چینل پہ ہوتی تھی ان مجھے کومنٹس کیا کرتی تھی اور اب وہی یوٹیوبرز ہیں جو مجھے کاپی کر رہی ہیں انہوں نے بقاعدہ میرے ٹاپکس اٹھا کے ویڈیوز بنائی ہیں اور مطلب میرا لہجہ میرا بولنگ کا سٹائل میری ویڈیو کی ایڈیٹنگ یعنی اس چیز کو کاپی کرنا سٹائل کر دیا اور اب یعنی دیکھیں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں اور اس وقت وہی لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اس چینل مطلب میرا چینل جو اس چینل لوگ کہہ رہے تھے آپ ہماری پرموشن کرنا آپ ہماری یہ کرنا اور اب وہی لوگ ہیں جو مطلب مجھے کاپی کر رہے ہیں خیر میں یہاں پہ مینچن نہیں کروں گی نام نہیں لوں گی کسی کا بٹ میں یہی کہوں گی کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو ترقی ہوتا نہیں دیکھ سکتے میں نے یہ چیز کیا نظر نظر ایک بہت مطلب میں کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے اور بہت مطلب اتنی گندی نظر لگی ہوئی لگتی ہے نا اور مجھے بہت سے یقین مانے مجھے ایسے دی ایمز آئے تھے اس پہ میرے انسٹرگرام پہ آیا کرتے تھے اس کے آپ ہمیں نا یہ چینل سیل کر دیں اتنے میں کر دیں اتنے میں کر دیں تو مجھے اتنی ہسی آئے کر دی تھی اس وقت دیکھیں کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے نا تو یقین مان میں اتنی زیادہ خوش تھی میں اور میری ایک فرنڈ تھی ہم دونوں کی محنت تھی اس چینل پہ کیونکہ وہ بہت میرے ساتھ ہے اس نے میرا بڑا ساتھی ہے وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے بہت اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک منٹ نہیں لگاتے کہ آپ کو کافی کرنے میں اور آپ کا وہ تو یہ چیز مجھے بہت ہے اچھا ایک اور ٹرینڈ میں نے بڑا یوٹیوب پہ دکھا ہوا ہے آج کل چل رہا ہے کہ آپ کسی کو کسی کے بارے میں بات کر کے جو ویوز لینا یہ جو ایک سب سے زیادہ گندہ ٹرینڈ لگتا ہے سب سے برا ٹرینڈ لگتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بات کر کے کیوں ویوز لے رہے ہو کوئی ہے یا جو بھی ہے وہ جیسے بھی ہے جس طرح بھی ہے وہ اپنے طریقے سے چلا رہی ہے اپنی لائف آپ کو بتا رہی ہے تو آپ اس کے لائف کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں کیوں اس کے بارے میں بول کے ویوز لے رہے ہیں تو نہیں بولنا چاہیے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے تو یہاں پہ ہے کہ میں نے مشین لگا لی تھی ناشتہ بگرہ بنیا تھا ناشتہ کروا دیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے کہا زان جو ہے اس کو میں پہنا لی تھی کپڑے اور کیونکہ ایک تو بچے اتنی جلدی کپڑے گندے کرتے ہیں بہت زیادہ کپڑے گندے کر لیتے ہیں بچے سمجھ رہی آتا بچے کو کیا کریں تو میں یہاں پہ اس کو تیار کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا باہر تو میں نے یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یعنی آپ انہوں کو نا ابھی شام میں تو پہلے یہ جائے کرتے تھے بٹھ میں اب بولتی ہوں کہ انہیں دوب دوب میں ہی لے جائے کریں تو یہاں میں اعزان کو کر رہی تھی میں تیار اور بس یہ کہ ازلان جو ہے اس کو بھی میں بول رہی تھی کہ آج ہو تیار ہو جاؤ بس دن ایسے ہی سالہ دن مصروف گزرتا ہے مشین لگائی بچوں کے جو ہے اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کروایا اب دوبہر کے لیے میں سوچ رہی تھے کہ ان کے لیے کچھ میٹھے چوول بنا لیے جائیں اور بس دن ایسے ہی گزر جاتا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کا دن کیسے گزرتا ہے اور آپ لوگ بچوں کو کس طرح منیج کرتے ہیں اپنے گھر کو کس طرح منیج کرتے ہیں اچھا مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ کو دیکھیں میں پڑی موٹیویٹ ہوتی ہوں کہ آپ تین بچوں کے ساتھ گھر منیج کر رہی ہیں تو آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھیں میں کہتی ہوں میں نے وہی بات آپ کو کہی نا کہ مان تو سارا کچھ کر لیتی ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ نے اکیلے نہیں کرنا ہے تو یقین مانے سارا کچھ ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا جب آپ کو پتا جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر مارے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو میں نے اکیلے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے بس تھوڑی سی احمد کرنی بڑھتی ہے اور انشاءاللہ ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کچھ مطلب جو عورت ہوتی ہیں نا وہ سارا کچھ ہی کر لیتی ہے بچے بھی پار لے گی گھر بھی سمحال لے گی میں کہنی ہوں آپ اس کو دیکھ بنانے کا بھی کہہ دیں نا وہ بھی بنا لے گی بچوں کے ساتھ تو میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کے لیے کچھ رہا کچھ بنانا ہوتا ہے میں سوچ رہی تھے کہ بچوں کے لیے میں کچھ نہ کچھ بنا کر رکھوں کیونکہ بچے سردیاں ہیں اور بچوں کو بھوک لگتی ہے بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو میں ان کے لیے پچھلے دنوں میں نے بنایا تھا دال کا حلوہ اور گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ ہو گئے تھے ختم تو میں نے کہا چلیں ان کے لیے گاجر کا حلوہ بناتی ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ویڈیو میں شیئر کروں گی جو میں گاجر کا حلوہ بناوں گی تو یہ ہے کہ جی میری آج کی جو مارننگ کی روٹین ہے تھوڑی سی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور ویڈیو پسند آئی ہے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرا کریں اور پلیس چینل کو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کرا کریں کومنٹس لازمی کرا کریں اچھا چینل کو دنیا آپ سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں مجھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت بہت زبدہ شکایت ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کرنے ہیں آپ کے سپورٹ کی آپ کے پیار کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایسے پیار کرتے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی